یہ توفے جو ہمیں بہر سے آتے ہیں تو اس کے لابے یہ توفے بھی ملتے ہیں جو ہم آج پانچ پانچ سالوں میں ادالتوں کے چکر لگا رہے ہیں جس نے بھی میرے خلاف مقدمہ بنانا ہے ان ادالتوں میں درج کر دیں پہلے بھی کئی کیسوں میں ہوں توشہ خانہ کسی کو توفہ نہیں دیتا وہ ایک آپ کو خط بیچتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو توفہ آیا ہے یہ آپ نے رقم اگر ادا کر دیں تو یہ توفہ آپ کا ہو جائے گا ہماری کوئی کوشش نئی پارٹی بنانے کی نہیں ہے الحمدللہ پاکستان پارٹی میں خود گفیل ہے ایک سو چالیس پارٹیوں موجود ہیں اب اس میں کیا جرم ہے اس میں کیا خرابی ہے یہ ذرا آپ نے جے کو بتا دیں کیونکہ یہاں پر ہر روز ارضامات لگائی جاتے ہیں غریب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو قصب پرسی کے حالت میں سالہ سال ان ادالتوں میں پڑے ہوئے ہیں اتساب کی ادالتوں کا ارضام تو چل رہا ہے اب نئے چیئرمین آئے ہیں ان سے ممیت رکھتے ہیں کہ کم از کم ان ادالتوں میں جو کیس ہیں جو کوئی وجود نہیں ہے ان کو ختم کرنے میں جو اپنا کردار ادا کریں کہ وہ ضرور اس کو کریں لیکن ہمیں چھوڑ دیں جو یہ ہزاروں لوگ سالوں سے نائب ادالتوں میں چکر لگا رہے ہیں ان کو کوئی انصاف نہیں ملتا کیس نہیں چلتا سالہ سال وہ جیلوں میں پڑے رہی ہیں ان کو تو ریلیف تھے جس شخص پر آپ کیس نہیں چرا سکے اور پانچ پانچ دس دس پندر پندر سال گزر گئے ہیں ان کو تو پری کریں گے تاکہ وہ تو گھر جائیں آپ ادالتوں میں جائیں کراچی میں جائیں اسلامباد میں جائیں لاہور میں جائیں جہاں جائیں غریب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو قصب پرسی کی حالت میں سالہ سال ان ادالتوں میں پڑے ہی ہوئے انہوں نے کئی نے جس جنمن کو بلائیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ انہوں نے وقت جیلوں میں گزارا ہے اور آج انصاف کا تقاضی یہ ہے نئے جیئرمنٹ صاحب جو ہیں کہ ان غریب لوگوں کو معاف کرنا ہے جو سہاستدان ان کو بشک کیس چلاتے رہے ہیں لیکن ادالتوں میں فیصلے تو کریں کیس تو چلائیں اگر کیس اب ان ادالتوں میں نہیں چل سکتا کسی اور ادالت میں بھیج دیں یہ استیار اب آپ کے پاس آ رہا ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان ادالتوں میں انصاف ہو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ ہر معاملے کی اس کو نوٹس بھی لیتا ہے اس کو موٹو بھی لیتا ہے لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا ان کی ماتحاد ادالتوں میں انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ تو نیب کا معاملہ ہے یہ چلتا رہے گا یہ پانچوہ سال ہے اس کے بعد بھی شاید چلتا رہے دوسری قضارش آج کل جو بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے تین جار دن سے توشہ خانے کا میرا نام بھی اس کے اندر آیا ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ توشہ خانہ کسی کو توفہ نہیں دیتا یہ تحائف ہیں جو ملک کے جو عوضہ دار ہیں جو عوضہ رکھتے ہیں صدر کا ہو وزیراعظم کا ہو وزیر ہو جو بھی ہے جو بیروکریٹس ہیں جو اسکری لوگ ہیں جو جج ہیں ان کو جب بھی کوئی توفہ بیرون مل سے آتا ہے یہ پاکستانی شہری کا توفہ نہیں ہوتا اگر بیرون مل سے کوئی توفہ ملتا ہے جو بھی اس کی مالیت ہو اس کو آپ ایک ادارہ ہے جسے توشہ خانہ کہتے ہیں اس پر جمع کرا دیتے ہیں توشہ خانہ اس توفے کی مالیت کا اندازہ لگواتا ہے حضر خود اور پھر وہ ایک آپ کو خط بیچتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو توفہ آیا ہے یہ آپ نے رقم اگر ادا کرنے تو یہ توفہ آپ کا ہو جائے گا توفہ اس کی ملکیت حکومت پاکستان کی نہیں ہوتی توفے کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ شخص کی ہوتی ہے جس کو وہ توفہ دیا جاتا ہے لیکن اس توفے کو حاصل کرنے کے لیے قانون کے مطابق جو قانون پچھلے پچاس سال سے کم از کم چل رہا ہے اس کو ایک رقم ادا کرنے پڑتی ہے جس کا تعیون بھی حکومت پاکستان ہی کرتی ہے اب اس میں کیا جرم ہے اس میں کیا خرابی ہے یہ ذرا امجرے کو بتا دیں کیونکہ یہاں پر ہر روز اضامات لگائی جاتے ہیں میں بڑے بسوق سے کہتا ہوں جس نے بھی میرے خلاب مقدمہ بنانا ہے انہوں دولتوں میں درج کر دیں پہلے بھی کئی کیسوں میں ہوں حکومت پاکستان اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں نے جو تحائف آئیں ہیں ان کو غنت حاصل کیا ہے یا دکہ مدار نہیں کی یا کوئی اور قانون توڑا ہے تو ضرور کاروائی کریں اخلاقی طور پر توفہ اسی شخص کی ملکیت ہوتا ہے جس کو دیا جاتا ہے یہ توفے حکومت پاکستان کو نہیں دیا جاتے اس شخص کو دیا جاتے ہیں جو اس عوضے پر ہو اسی کی ملکیت ہوتی ہے یہی قانون ہے اور یہی اس توفے کا مقصد ہوتا ہے تو آج اگر یہ توفے جو ہمیں بہار سے آتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ توفے بھی ملتے ہیں جو ہم آج پانچ پانچ سالوں میں عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اس لیے ذرا احتیاط کے ساتھ کسی کی حد تک کرنے سے پہلے یہ باتیں سوچ دیا کریں شکریہ آج جب گلدش کر لیے کوئی نئی پارٹی بنانے کی اور آپ لوگ مسلمان آسکھ ہو کر مختص میری لوگ ہماری کوئی کوئی کوشش نئی پارٹی بنانے کی نہیں ہے الحمدللہ پاکستان پارٹیوں میں خود گفیل ہے یہ سو چالیس پارٹیوں موجود ہیں شکریہ شکریہ